بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین راشد حجازی کروس ویو کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد عارف بڑھ صاحب اور محترمہ سمن روح صحبہ اور دونوں شخصیات ایسی ہیں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں میں جب بات کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہوتی ہے جب بھی کسی پروگرام میں بہت ہی دبن تجزیہ کار کی جو بڑی کھل کر بات کرے واضح بات کرے لوگ سمجھ جائیں سمجھ نہ جائیں بلکہ امادہ ہو جائیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لئے جناب عارف بڑھ صاحب اور سمن روح صاحبہ ایک معروف خالب نبیس ہیں تجزیہ کار ہیں جنرلسٹ ہیں میں اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں اور آج ہمارا موضوع ہے ناظرین وہی موضوع ہے جو سر چڑکل بھول رہا ہے کرونا کرونا نے پوری دنیا میں اپنا تسلط جمع لیا ہے اب یہ پتہ نہیں اسے کیا ہم کہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک عذاب کی صورت میں آیا ہے وبا ہے جو عذاب بن گئی ہے اور بعض جگہ پر عذاب بنا لی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ ایک خاص طور پر پاکستان میں اس کے کیا سرات ہیں کیا حالات ہیں کس طرح ہم نبردازمہ ہو رہے ہیں کس طرح ہم حالات کی سنگینی کا مقابلہ کر کے دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آ سکتے ہیں وقت کے تقاضے کیا ہیں ضروروں سے زیادہ کیا دباؤ ہے ان سب پر ہم بات کریں گے اور میں جناب آرے بار صاحب میں آپ کے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ کرونا پہ بہت بیس ہو چکی کہ اب یہ واپس چلا جائے خدا کرے چلتی چلا جائے لیکن یہ ساتھ جو لاکڈاؤن ہوا ہے جس سے ایک کفیر جو بنی ہوئی تو میں چاہوں گا اس پہ آپ کومنٹس کریں کرونا اور لاکڈاؤن اس کے جو اثرات ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جائے صاحب اصل میں جیسے ابھی آپ نے انٹرومے بھی کہا کہ یہ ایک عذاب کی شکل اسے آپ کہہ سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ضرور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس حد تک پیار کرتا ہے اس کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے کس طرح موج جتنا وہ پیار کرتا ہے تو آج اس بات کے لیے شاید میں یہ دنیا میں اس کے اوپر جو پریکٹیکل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں جو انسانوں کے لیے وہ بہتر نہیں سمجھتا وہ یقیناً حرام ہی ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی امیونٹی سسٹم کو بھی خراب کرتی ہیں اس کی صحت کو بھی خراب کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میں اگر بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں تو اس کی وجہ الکوہل کو وہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی آفیت رکھے خیریت رکھے دیکھیں سب سے پڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں یقیناً یہ ایک وہ بات تو ہے لیکن جو اس کی خوف کی جو جو تسلسل ہے اس نے ہمیں زیادہ محصول کا دکھا ہے نفسیات کے حوالے سے ہمیں اگر اس کے خلاف لڑنا ہے تو پھر اس کے خوف سے نکلنا پڑے گا اتیاطی تعدابیت بالکل ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں اپنانی چاہیے یہ اب سے نہیں ہے جب سے ہمارا یہ دین دنیا پہ انسانی فلاہ کی بات کرتا ہے فلاہ انسانیت کی بات کرتا ہے تو اس میں صفائی نیسفل ایمان ہے تو رہی پار لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جائی صاحب لوگ ڈاؤن کے حوالے سے دنیا نے جو یہاں پر اللہ کی مخلوق کے لئے کیا ہے وہ آج بے نکاب ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ وہ طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے جو اللہ کی مخلوق ہے دیکھیں بھوک بھی ایک مباہ سے کم نہیں ہے یہ بھی لیکن اس کی ویکسین بھی مجود ہے کرونا کی ویکسین ہے تو ابھی پریکٹیکلی آنا ہے بھوک کی جو ویکسین ہے وہ ہمارے ہاں ہر نظریات میں مجود ہے وہ خواہ کسی بھی فکیہ سے تلق رکھتا ہو کسی نظریات سے کسی مذہب سے تلق رکھتا ہو انسانی بھوک کے حوالے سے یہاں پر ویکسین مجود ہے کہ آپ اپنے ان معاملات میں ان کو شامن کر لیں اللہ کے حقوق جو دیئے گئے ہیں دیکھیں یہ زمین اللہ کی ہے یہاں پر ہم جو پروڈکشن ہوتی ہے اللہ کی وہ سورج سے ہوتی ہے اس کی بارش سے ہوتی ہے اس کے انعاج کچھ ہم لگاتے ہیں تو اس میں ہم فصل کماتے ہیں لگاتے ہیں لیکن جو لگانے والا ہے وہ اسے محروم رہتا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو بھوک کی ویکسین یہاں پر مجود ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں آج جو یہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس نے یہ اس بھوک کو جو بے نقاب کیا ہے لوگوں کے نظریاتی عمل کو جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف شاید ہو سکتا ہے کہ یقیناً کچھ لوگوں کو کرونا کا خوف تو ہو لیکن زیادہ تر اگر آپ ان بسریوں میں چلے جائیں جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے محروم ہیں کسی استصال کا شکار ہیں تو ان کو صرف اپنے بھوکے بچوں کا خیال آتا ہے اپنی بڑی ماں کا خیال آتا ہے بیمار بیوی کا خیال آتا ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یہ ایک سوال ہے ان لوگوں کے لئے ان قوتوں کے لئے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس وسائل ہیں جو قابض ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے پاس اگر وہ اس معاملات میں اس کی تلقین کرتے اس کی تقلیض کرتے اس کے اگر حکم کو وہ مانتے اور وہ تمام وسائل جو ہے وہ انسانوں کو نیچ سے پھیلاتے تو کم 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 اس کی عذاب سے وہ بچ سکتے تھے بچ سکتے تھے بڑھ صاحب آپ نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ پتے کی بات کہی اور اصل توجہ دلائی ہے جو اس کے اثرات بنیادی ہیں اور اس میں اب کوئی شک نہیں رہا یہ الادہ بات ہے کہ وہ جو لوگ جن کے ذمہ ہے یہ بھوک کی ویکسین کا علاج کرنا وہ اس توجہ دیئے نہ دیں کہ یہ جو عذاب آیا ہے یہ وبا آئی ہے اس نے بے نکاب کر دیا ہے بھوک کو اور بھوک جب بے نکاب ہوتی ہے تو بڑھ صاحب یقینی طور پر پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نظام اپنی ناکامی کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کی بھوک کا علاج نہیں کر سکے ہم درما نہیں کر سکے لوگ اور معیشت اور نظام اگر لوگوں کی بھوک کا علاج نہ کر سکے تو اس کی ناکامی پر ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے اور آپ نے بالکل صحیح اور ثبت میں میں اسی بات کو آگے بنانا چاہوں گا کہ جب عام بندہ مشکلات کا شکار ہے اور جیسے بڑھ صاحب نے کہا کہ بھوکے لوگ اب بے نکاب ہو گئے ہیں تھوڑا بہت شرم ہی آقا یہ مروت کے پردے تھے لیکن اب جب یہ وبا آئی اور کلیر ہو گیا کہ دیاری دار لوگ جو روزانہ کماتے تھے یا روزانہ وہ کھاتے تھے اب بلوگ ڈان میں ان کا مزدوری ختم ہو گئی اسی طرح بہت سارے لوگ جن پر ایک جسے کہتے ہیں نا بھرم کا ایک پردہ تھا اس میں صرف غریب اور بے باس نہیں بلکہ جو سفید پوچھتا تھا اس کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تو اس عمل کو یا اس صورتحال کو جو بھر صاحب نے بیان کی ہے آپ بتائیں کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ازالہ کے سرہ ہو سکتا ہے شکریہ حجائی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کروس ویو اور روائل کے پلیٹ فارم سے اپنے میڈیا ورکرز کو اور اپنے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو ان ورکرز کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز جنہوں نے اس چیلنج کو فیس کر رہی ہیں اور اپنی یہ کہلیں کہ اس پر کھڑے ہیں کفن باندھ کے اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں یعنی اس کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے سب سے پہلے ان کو سلام کیونکہ جو بھی حالات ہیں جہاں پہ بھی ہیں وہ ہمیشہ میڈیا اس کو دکھاتا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب اگاہ ہیں تو میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روڈ شوز بھی ہو رہے ہیں ہمارے بہت سارے جو صحافی ہیں وہ جا کے ہواتین اور مرد روڈ شو بھی کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں ان کی جو خالت ہے ان تک جو حکومت اعلان کر رہی ہے پیکجز کا اور لوگ ڈاؤن کی صورت میں کھانا وہ پہنچ رہے کے نہیں اور دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ آٹھ مہینے سے نوہ مہینہ شروع ہو گیا مقبودہ جمہور کشمیر میں جو کرفیو تھا جو لوگ ڈاؤن تھا وہاں جس طرح لوگوں کی کشمیریوں کی شہادتیں ہوئیں وہ اقوام عالم جو اپنے آپ کو امن اور سلامتی کا دائی کہتے ہیں اور جو ازادی دلا سکتے تھے رائے شماری کرا سکتے تھے آج یہ جو کرونا کا عذاب ہے ان کے ضمیروں پر نوک ہے کہ وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی تو اللہ نے پوری دنیا کو اس مقبودہ کشمیر کے کشمیریوں کی طرح گھروں میں محسوس کر دیا اور بینگ ایک انسان اور بینگ ایک مسلمان یہ میں اپنا بھی محاسبہ کرتی ہوں اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بیجا آج انسان جو اس کا نائب بن کے زمین پہ اتارا گیا تھا وہ اپنے عمال کی ویدہ سے گھروں میں قید ہے اور جو چند پرند ہیں وہ فضاء میں اللہ کی بنائی ویس کائنات میں ازادی سے سانس لے رہے ہیں یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اب میں بات کروں گی اپنے وزیر اعظم کی جو کہ ہر موقع پہ یہ کہتے ہیں گبرانا نہیں اور ٹھیک ہے ان کی یہ پالسی ٹھیک ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے لیکن عالمی بینک نے پاکستان کو بیس کروڑ ڈالر کی ہنگامی اس صورت میں امداد کی منظوری دی گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سندھ کو دیکھیں تو سندھ جو ہے وہ آگے ہے وہاں پر کرفیو پہلے لگا لوگ ڈاؤن پہلے ہوا وہاں پر اس پر سختی سے عمل بھی ہو رہا ہے اور وہاں پر امداد بھی پہنچ رہی ہے یہ کہہ دینا کہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے ہم مکمل یہ اس کا حل نہیں ہے یہ اس کی حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ کٹ اور ماسک اوپر چھتوں پہ چڑھ کے ازانے دینے سے جو ہے نا اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ عذاب ٹلے گا کیونکہ جب تک جب تک ہم وہ جو ہمارے ملک کے مہیر حضرات ہیں وہ بڑے بڑے سرمایہ دار جب تک وہ اپنی تجوریوں کے تالے نہیں کھولیں گے اور لوگوں کے لئے عام نہیں کریں گے کیونکہ وہ ماسک جو دو سے پانچ روپے کا ملتا تھا ان سارے سٹوک کو بند کر دیا گیا ہے حکومت کو یہ حفاظتی ڈیٹال سوپ یا ڈیٹال جو بھی اس کی ہیں اور حفاظتی جو لباس بنایا گیا جو بار بار ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے پوری کٹ بنا کے ہر گھر میں پہنچانی چاہیے جس طرح پولیو کے لئے کترے پلانے کا سروے ہوتا ہے اس سے جو ہے راشن پیکیج لوگوں کو کہا جاتی کہا جا رہا ہے یہ ایپ ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو جی یہ فلانی جگہ پہ جائیں لوگ وہاں کیا کرونا کے جراسیم نہیں ہوں گے جہاں لوگ وینوں پہ حملے کر رہے ہیں اور حجوم ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑے میں ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک 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 کٹ اور ایک ایک راشن اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ وہاں بھیجیں اور دوسری چیز بہت سارے ہمارے ملک میں ہر سال ڈاکٹر بنتے ہیں مگر ان کو گورنمنٹ جاپ نہیں ملتی تو گورنمنٹ جو یہ کہہ رہی ہے نا ابھی ان کو فل فور کانٹریکٹ بیسیز پہ یا جیسے بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور سرویسز جو ہیں آؤڈور وہ 24 آر کر دیں اور ہر گھر میں جا کے لوگوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جی ہم اتنے زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس ونٹی لیٹر کام ہے جسٹیفیکیشن اور ایکسکیوزز سے نا یہ چیزیں حال نہیں ہوگی اور نہ ہی اوپر حالی چھتوں پہ روز ازانے مغفرت دی جائے اچھا ویسے نہیں سمن میں معذرت کے ساتھ دیکھیں یہ چیزوں کو گلنمڑ نہیں کہہ جاتا یہ جو ہوتے ہیں نا مادی اسباب یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں ان کی واقعی اہمیت ہے لیکن ایک جو اللہ سے استغفار کرنا ہم ایک صاحب ایمان معاشرین سے دلکھ رکھتے ہیں اور ایمان ہماری فضیلت ہے یہ کلمہ اور رضان ہمارا استخار ہے اس کو ہم اپنی زندگی سے مائنس کر دیں تو وہ کتے کی موت پہلے ہی مر رہے ہیں اور یہ جیسے بڑھ صاحب نے کہا ہے کہ حرام خورج میں ارضیے کروں یہ عمل کی بات ہی ہے اللہ کو یاد کرنا مسئیبت کے وقت میں یہ ایک مومن کا شیوہ ہے اور بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس عذاب کے وقت میں بھی وبا کے وقت میں بھی موت سر پر کھڑی ناچ رہی ہے اور پوری دنیا میں ایک عذاب بپا ہے اس وقت میں اپنے خرمستیوں میں مصروف رہیں اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد نہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی یاد اور اہل ایمان کا یہ ایک بنیادی فریضہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جتنے مرضے اپنے مادی اسباب بروے کار لے آئے لیکن اللہ کی آگے سجدہ ریز ہو کر اس کی استعانت اور طلب کرنا اور یہ جو عذاب دینا سنت رب بھی ہے نبی اکنی صلی اللہ میں نے اس سے دعائی کیا یہ بالکل ہونا چاہیے میں ارضی کر لیکن اس کے ساتھ آپ بات کہہ چکی ہیں آپ بات کہہ چکی ہیں لیکن اس بات کو اس کے ساتھ دتی کرنا یہ کسی طرح بھی زیبا نہیں دیتا وہ یہ اپنا عمل ہے اور یہ بے عمل لوگ ہیں جو نہ کہ عملی طور پر اس کی کسی کی معاملت کرتے ہیں نہ وہ مدد کرتے ہیں مدد کرنا بھی وہ شیوہ پیغمبری ہے اور پیغمبر کی جیسے کہتے ہیں نا عطاعت ہے جو پیغمبر کی عطاعت میں عذانیں دیتے ہیں وہی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور جو عذانوں کا مضاق اڑاتے ہیں وہ بالکل لوگوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں یہ ظالم اور فاسق لوگ ایک ہی کٹیرے میں کھڑے ہیں وہ لوگوں کی مدد کے لئے بھی امادہ نہیں ہیں اور سجوریوں کو انہوں نے اپنے وہ اس پر سام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ غریب مفروع کا لوگ جن کے پاس سوائز کے کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی اہو بکا اور پکار کھنے اور دستے دعا بلند کریں ان کا بھی مضاق اڑاتے ہیں آرے بار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو عام لوگوں کی مشکلات ہیں جس سے وہ دو چار ہیں اس کا اضالہ کس طرح ہو سکتا کیا پروپوز کرتے ہیں اصل میں اجائی صاحب میری بہن نے ابھی جو کہا بھی ہے یہ اس نظام کے اوپر ایک چار چیز بھی سمجھ لیا چار چیز سے مراد یہ ہے کہ جس احساسالی نظام کی ہم اقصد بات کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس کے بارے میں بڑی بے باگ گفتگو کرتے ہیں لوگوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ جو میری بہن نے بھی جو تمام چیزیں ڈسکس کی ہیں یہاں پر یہ اس نظام کے اوپر ایک چار چیز بھی ہے دیکھیں اس میں جو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حرام جو اللہ تعالی نے منع کیا تو اللہ تعالی نے تمام چیزوں میں صرف کھانے پینے سے اور دروسے معاملات میں ایک بادخلاقی کو بھی حرام کہا ہے بادخلاقی حرام ہے ذخیرہ اندوزی حرام ہے ذخیرہ اندوزی حرام ہے اسی حقوق کو ضبط کرنا یہ بھی حرام ہے اس بارے میں اور وہی لوگ ہیں جو اللہ رسول کو بھولے ہوئے ہیں تعلیمات کو بھولے ہوئے ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں بہت بہت عظیم لوگ ہیں وہ جس کو ازانے دے رہے ہیں وہ فلاں کی طرح بلا رہے ہیں آپ کو کہ آجیں اللہ تعالی کی ہاں اپنا اپنی خطاؤں کا ازالہ کریں گناہوں کی معافی مانگیں اور مہیر حضرات اپنی تجوریاں کھولیں اس کی وجہ اس کی اصل میں اپنا یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ معافی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جتنا بھی اگر کسی کا میرے نزیق میں نے بھی میں اپنا سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ میرے پاس کسی کا حق موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا نہیں تھا اور یہ کسی اور کا تھا یہ امانت تھی تو میں اللہ کے حضور ان تک پہنچا کر پھر معافی مانگوں اصل میں چیز یہ ہے دیکھیں یہاں پر قوم کو بھیکاری جو آپ مخیر کی بات کرتے ہیں اگر ہم یہاں پر حق دے دیں تو یہ تو مخیر حضرات تو مثلا یہی تو ہم یہاں پر رونا دوتے ہیں کوئی مانگنے والا نہیں ہے ہاں کہ ہم حق نہیں دینا چاہتے بھیگ دینا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ساری سرزمین جو ہے وہ خدا کی ہے اجائزہ کہ ایک کوئی بھی ذمہ دار آپ لگا لیں یا کوئی جاگیردار لگا لیں وہ زمین کے اوپر اللہ کی بارش کو لیتا ہے اس کی دھوپ کو لیتا ہے اس کے اناج کو جب وہ زمین پہ اس کاسکار سے کاسکاری کرواتا ہے پھر وہ فصل بنتی ہے وہ تو اللہ کی ہے وہ اللہ کی زمین سے پان کم آیا اور اللہ کا حکم ہے اس کو وسائل کو تقسیم کر دو وہ خود سام بند کر بیٹھ جاتا ہے اصل میں عام لوگوں کی جو مشکلات جو ہیں یہی میں صرف پاکستان کی بات نہیں کہتا میں پوری دنیا میں بھوک کی بات کرتا ہوں انسانیت کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ پوری دنیا کے لیے فلا انسانیت کا سب سے عظیم دین ہے ہمارے نبی نے یہاں پر سب سے بلی بات یہ ہے سپرمیسی کو ختم کیا ہے انسانی سپرمیسی کو انسانی حرمت کو یہاں پر برابری دی ہے یہاں پر انسانی حقوق کو برابری دی ہے حقوق کے مساوات بتائیں ہیں یہاں پر اخلاق سے آپ لوگوں کا دل جی سکتے ہیں محبت سے پیار سے اور خوة سے ان کے حقوق دے کر یہ ہمارے نبی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المبین کا پیغام ہے یہی سچ ہے جائے ساتھ یہی دنیا میں آج اس کے بعدے میں سچ ہو رہی ہے اور یہ کر چکے ہیں کہ صرف صرف ہمارے جو دین اسلام ہے اب عملی طور پر جو اس کو ماننے والے ہیں آپ جیسے میرے جیسے ہم تو بہت عام انسان ہیں وہ لوگ جو کلمہ گو ہے جو اس کی پہچان ہے اب وہ سامنے آئیں سامنے آ کر وہاں پر اپنا وہ تمام چیزیں جو ہمارے نبی نے فرمائی ہیں اس کے مطابق اسلامی شعر کو بلند کریں یہاں پر ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ میرے کسی کام نہیں آئے گا میں دنیا میں چھوڑ کر جاؤں گا تو میں کیوں نہ وہ کام کروں جو میں نے دنیا کے ساتھ لے کر جانے ہیں وہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے وہ اس کی مخلوق سے محبت ہے جب تک ہم اس کی مخلوق سے محبت نہیں کریں گے یہ جو حجائی صاحب کمبہ جو انسانیت ہے نا جو انسان ہے یہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ اس کا کمبہ ہے آپ اگر کوئی بھی اس کی رضا چاہتے ہیں تو اس کی خدمت کر لیں آج اگر ہم یہاں پر تمام وہ جو مسائل کے لوگ موجود ہیں ہم تمام ان لوگوں کو دعویٰ دیتے ہیں ان کے آگے یہ اپنا منت کرتے ہیں سواجت کرتے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کی خدمت کیجئے اس کی مخلوق کے لیے جو یہاں پر حق رکھتے ہیں جو یہاں پر پسے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کی دھوائی کے لیے دھوکڑے کھا رہے ہیں جو بھوک کے لیے یہاں پر ترپ رہے ہیں آئیں ان کو سینے سے لگائیں اور ایک ایسی مثال پیدا کر دیں کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے کلمہ کو لوگوں نے اپنے لوگوں سے محبت کر کر ان میں خوت بان کر ان میں محبت پہنچا کر ان میں حقوق تصیم کر کر ان میں اپنے نبی کی بتائے ہوئے فرمداد کے مطابق عمل کرنے کے بعد ایک ایسی مثال کی ہے جو اسلام کی ایک عظیم روشن مثال ہے جی سمن آپ کیا کہیں گے بڑھ صاحب نے جو کہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اور آج کل کے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں ریاست مدینہ تو پھر ریاست مدینہ میں تو اخوت کا تصور ہوتا ہے کیا آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ریاست مدینہ کا جو اخوت کا تصور ہے یہ اس افتلاع کے دور میں وہ عملی طور پر کوئی سامنے آ رہا ہے جی حجائی صاحب میں ویٹس آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ہم حق تو نہیں دینا چاہتے مگر ہم بیگ ضرور دیتے ہیں ہم مچھلی کھانے کو دے دیتے ہیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ نہیں سکھاتے جو ہمارے پرائیم میسٹر اپیل کر رہے ہیں مجھے یہ اس بات پہ بہت زیادہ افسوس بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ ہمارے کسی بھی حکومتی عہدہ دار نے اوپر سے لے کے نیچے تک ان کی طرف سے صرف یہ ہے کہ جی مہیر حضرات آگے بڑھیں اور گبرانہ نہیں کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی کوئی کسی کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اپنے ایک مہینے کی تنہا یا اس کا کچھ حصہ اس برے وقت میں اس مشکل گھڑی میں ڈونیٹ کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مکمل لوکڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں لوگ بھوک سے مر جائیں گے تو لوگوں کی بھوک کو حتم کرنے کے لیے جو حفاظتی کٹ ہے اور راشن پیکج پاکستان کی 22 کروہ آبادی ہے تو ہر گھر میں پہنچایا جائے اور اس کے لیے رضا کریں یہ بات ہوگی نیکس کوئی نہیں بات کرنا جی اس کے ساتھ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک برواس کلپ ہے اگر آپ اپنے اس پروگرام میں منشن کرنا چاہے کہ امریکہ نے اس کی جو ویکسین تیار کی ہے وہ کل سنڈے کو اس کو لانچ کر رہا ہے اس نے کہا کہ پورے دنیا میں میں اس کو دینے کو تیار ہوں تو ہمیں جو ہنگامی حالات میں انداد ڈالرز جو مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائیم نیسٹر کی طرف سے سب سے پہلے اس کے لیے جانا چاہیے اعلان ہونا چاہیے ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یہ پہنچائیں گو کہ پاکستان باقی ممالک کی نسبت پاکستان میں کرونا کے کیسیز کم ہیں لیکن یہ اباباد جو ہے پورے دنیا میں ہے تو ساری انٹرنیشنل فرائٹس بھی رکے میں ہیں سارے رابطے بھی رکے میں ہیں تو یہ جو انہوں نے ویکسین کل لانچ ہو رہی ہے وہ اس کے لیے ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بھی وہ فل فور پہنچائی جانی چاہیے جی بھر صاحب اس کے ساتھ جو اصل جو اس کے جو میں چاہوں گا کہ آپ کی جو ہے آپ کے خیال آپ کی ارہا اور آپ کے اس بارے میں جو سوچ ہے وہ بھی سامنے آئے کہ کہا یہ جا رہا ہے اور اس میں کچھ مبالغہ بھی نہیں ہے این کرینے حقیقت ہے کہ جو دہاری دار لوگ جو روز کے روز کماتے محنت کرتے اور پھر روز کے روز وہ کھاتے ہیں اگر وہ روز کے روز اب دہاریاں ان کی ختم ہو گئیں کمائی نہیں کریں گے اگر کمائیں گے نہیں تو جییں گے کیسے آپ نے تو ان کا ذکر کیا بلکل ایسے ہی ہے جائیس صاحب جو بچارے صبح کو محنت کرتے ہیں بلکل دہاری دار محنت کرتے ہیں کیا حال ہوگا چوتہ کروڑ لوگوں میں سے چھے کروڑ تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تو دو وقت کا کھانا بھی نہیں ہے نہیں ہے خطے گربہ سے نیچے ان کے پاس تو دہاری ان کا دہاری والا کام بھی نہیں ہے اصل بار سب یہی مسئلہ ہے دہاری بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ آٹھ نو کروڑ تو وہ لوگ ہیں حجائی صاحب جو مثلا سطح گربہ سے نیچے وہ لوگ میں بات کرو جن کے پاس کچھ کھانے پینے کی نہیں ہے نہیں یہ کھانے بھی نہیں گئے وہ دیاڑی کماتے ہیں گھر میں اپنا راشن لے کر جاتے ہیں اور روز کا روز ان کا چولہ جلتا ہے تو برسک وہ جو چولے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں اور لوگ بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اور میں تھوڑا سا اگر ایک دو فکروں میں واضح کر دوں جو میں نے سچی بات ہے میری زبان جو ساتھ نہیں دیری میری جذبات کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ذاتی میرا مشاہدہ ہے کہ وہ بیچارے دہاری دال بیٹھے ہیں سڑے کے کنارے بیٹھے ہیں فٹ پاس پر بیٹھے ہیں اس آس میں بیٹھے ہیں کیونکہ بندہ آئے گا مزدور کے لے جائے گا میں کروں گا اور یقین جانے دیکھتے ہی دیکھتے ہماری جو باوردی پولیس ہے ویشیوں کی طرح ڈنڈے لے کر ان پر پل پڑی ہے اور لٹھی چارج انہیں کر رہی ہے اور مار مار کر ان کا برکس نگا رہی ہے میری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے جب اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو برسا بھی ہمارے پرولام ہمارے وابیلے ہم نے اپنے ہم کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دلاسہ بھی نہیں دے سکتے ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو کیا 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 ہوگا ان کے لئے کون آواز بلنگ کرے گا کون ان کی دل جوئی کرے گا کون ان کو راچند پچائے گا کون ان کے بلکتے بچوں کے لئے پابو دانے کا بندوبست کرے گا دیکھیں یہ جو آپ نے بالکل جو روئیوں کی بات کی ہے یہ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پر سماجی طور پر محاشی طور پر بڑی پستی کی حالت میں ہیں عدم برداشت کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر ہر جو ہمارے کابرین ہیں جو ہمارے ہاں حکمران ہیں جو ہمارے اہل علم ہیں ان کو اب اس بارے میں مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس محاشی طور پر یا اس قوم کی تربیت نو کیسے کریں جیسا یہاں پر اخلاقیات جو کہ سٹیٹ کا جو روئیوں آپ نے بتایا ہیں یہ تو وہ روئیے ہیں جہاں پر ہمیں اخلاقیات نظر آنی چاہیے سویڈ سٹیٹ کا جو کانسٹیوشن ہے جو قانون ہے وہ ان سے ان سے ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ اپنے کس روئیوں سے ان کی دل جوئی کریں لیکن ایسا اگر نہیں دیکھ پا رہے تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے روئیوں میں جب بہتری آئے گی تو پھر ہمارا سماج بنے گا دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں پیٹ میں روٹی نہیں ہے بھوک ہے وہ تو کیسے اس کے اندر وہ شعور آئے گا اگر ہم نے یہاں پر شعور دینا بھی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر معاشی آزادی دینی پڑے گی اس کے لیے آپ دیکھیں یہ بلکل میری بہن نے بھی ذکر کیا امریکہ سے ایک ویکسین آ جائے گی یہ اس غبہ پہ ہم قابو بھی پہلیں گے اللہ خیر کرے انشاءاللہ بہت سارے اللہ تعالی نے عذاب دیئے اس میں سے پھر اللہ تعالی نے ایک شاید یہ سمجھا کہ میرے انسان میری طرف راغب ہو جائیں گے آپ کو مجھے سمجھنا شروع کر دیں گے اللہ تعالی کے کیا ہے اللہ تعالی تو صرف چاہتا ہے کہ انسانیت کا توازن برکدار رہے انسانی حرمت جو ہے وہ یہاں پر برابری کی سطح پر رہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے دیئے وہ یہ وسائل ہیں تم کہاں سے آگے یہ زمین بھی میری ہے یہ آسمان بھی میرا ہے یہ چاند بھی میرا یہ ستارے بھی میرے ہیں یہ سارا کچھ میرے تو تمہیں صرف اختیار دیا ہے اس اختیار سے میری بندگی پالو اس اختیار سے مجھ سے محبت پالو مجھ سے علفت پالو تاکہ میں تمہاری جو آخرت والی زندگی ہے اس کو خوبصورت کر دوں یہ سب سے بڑی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمارے ہاں جو علماء اکرام میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں مجھے اترام اس لیے کہ معاملات میں انہوں نے قوم کو کٹھا کیا ہے یکسوئی کے ساتھ آکے لے کے چلے ہیں حکمرانوں کے لیے میں بات کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں محبت پیار ہو دیکھیں یہ جائزہ انیلیسز کر کے دیکھ لے ہر علاقے میں کر کے دیکھ لے لاکھوں افراد ہیں جو خودکشیئیں کرتے ہیں لاکھوں افراد ہیں جو فلاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں لاکھوں افراد ہیں لاکھوں انسان ہیں جن کو دوائی تک نہیں ملتی جن کو پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے جن کی مجھے یہ کہنا یہ ملر کی بیٹی ہیں ہماری ہیں بیٹی ہیں یہ ہوا کی جو بیٹی ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹی ہیں ہیں ان کو دیکھ لیں ترتیوی بھوک میں جہاں پر وہ اپنا جسم تک ان درندوں کو ان حوض زدہ انسانوں کو وہ نوچنے کے لیے جس معاشرے میں ایسا ہو کیا اس معاشرے میں عذاب نہیں آئے گا یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے میں پھر وہی بات ہوں گا کہ اللہ نے اگر اس وقت تمام جو چاند پر بیٹھی چاند پر جانے والی دنیا ہے چاند پر جانے والا انسان ہے اس سے اوپر بیٹھے والا آسمان والا اس نے دنیاوں کو بتا دیا تم کیا چیز ہو تمہارے یہ دولت کس کام کی ہے تمہارے یہ رشتے کس کام کی ہیں مجھے بتا دو کہ تم ابھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں آرہا یہ اس کی طرف سے ایک شنوید ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پر اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اس کی مخلوق کے لیے یہاں پر آسانی پیدا کرنی چاہیے اس کے لیے یہاں پر حقوق دینے چاہیے دیکھیں میں سمپل سی بات کرتا ہوں ہمارے ہاں پاکستان میں ایک آئین پاکستان ہے ان آئین پاکستان وہ فنڈامنٹل رائیس خدا کے لیے اللہ کے واسے آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں نہ کسی کو بھیگ دیں نہ کسی کو یہاں پر کوئی خیرات دیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں یہ دیاست اگر ماں ہے تو آج اس کا بچہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے وہ ماں جو ہے وہ دیکھ رہی ہے میرا بچہ بھوکا ہے میرے بچے کے پاس پانی نہیں ہے روٹی نہیں ہے اور جنہوں نے یہاں پر اس کو زخیرہ کر رکھا ہے اپنی تجوریوں میں خدا کے لیے خدا کے لیے اللہ کی اس آواز کو سمجھیں اور خدا کے واسے اپنی تجوریوں کے موں کھول دیجئے اس عذاب پر تلنے دیجئے اس کی اصلاح کیجئے یہ لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں یہ قوم آپ کی اپنی قوم ہے اس کی تمیریں نو کیجئے یہ آپ کی شانہ بشانہ کھڑی ہوگی آج اگر آپ نے اس کی خدمت کر لی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی خدا کی قسم یقین کر لے اجائزہ اللہ تو خوش ہوگا اس مخلوق کے اندر بھی یہ ضرور حساس پیدا ہوگا کہ فلان شخص ساجی سے نے مجھے بھوک میں میرے ساتھ چل کر مجھے کھانا دیا تھا مجھے روٹی دی تھی اس بہن کو یاد ہوگا اس نے میرے سر پہ چاہتا رکھی تھی اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اس بچے کو یاد ہوگا کہ اس نے میری ماں کو دعائی دی تھی اس نے میرے باپ کو روٹی دی تھی اس نے مجھے جوٹی دی تھی اس نے مجھے کپڑا دیا تھا آج یہ مسئلہ دنیا کا اگر ہے تو ہمارے ہم صرف اخوت کا ہے ہم میں بھائیچارے کا ہے ہم میں محبت کا ہے ہم میں حرفت کا ہے یہ ایک انتحان ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش تو ہم اس کے قابل نہیں ہیں لیکن اگر ہم اس کے مخلوق کی اپنے سینے سے لگا لیں اور ان لوگوں کو محروم طبقے کو جن کی ضروریات ان کو پوری کر دیں حجائی صاحب میں قسم خواہ کہتا ہوں یقین کر لیں میرا ایمان ہے کیونکہ یہ میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ یقین کر لیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے بعد ہم یہاں پر سرخروح ہو کر جی بھی سکتے ہیں اور مر بھی سکتے ہیں اور مرنا انہیں ہر حال میں ہے آج سے سو سال پہلے اگر میں دیکھوں تو ان کی تو نصر بھی پتہ نہیں یہاں پر ہے جو اگر ہے تو ان کا تو پتہ نہیں ہے ہمارا بھی نہیں پتہ ہوگا سو سال کے بعد لیکن آج کا ہمارا عمل تاریخ کا ایک صرف روح باپ بن جائے گا ایک بہترین حصہ بن جائے گا نصر کو پڑھنے کے لیے ایک ایسا چپٹر مل جائے گا کہ جب اس قوم کی اوپر عذاب آیا تھا تو ہمارے بڑوں نے سینے سے لگایا تھا اپنوں کو اپنوں سے دور نہیں کیا تھا ضرورتوں کو پوری کی تھی محروم طبقے کو ان تک حقوق پچھائے تھے کھانا دیا تھا روٹی دی تھی دعائیں دی تھی بھول گئے تھے کون امیر ہے کون غریب ہے ہم نے سب نے اسی زمین میں جانا ہے اس زمین میں یقین کر لیں آج تک کوئی ایسا میکنیزم نہیں آیا کہ قبر میں جانے والا جہیزدار ہو اور وہ عرص سے مٹی مغا کر اپنی قبر کی تمزینوں اصائص چاہتا ہو اسی مٹی میں جانا ہے جہاں پر ایک مزدور دے جانا ہے بر صاحب کی آپ نے بڑی میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہے جو دل سے نکلتی ہے دل تک پہنچ رہی ہے اس کیفیت میں آپ کیا کہنا چاہیں گی میں اس کیفیت کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں جو بر صاحب نے کی ہے میں چاہوں گا اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں آپ کیا فیل کرتی ہیں بر صاحب کی انتظارات کے حوالے بلکل حجائی صاحب بہت صحیح کا عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی ہم تو چلے جائیں گے کیونکہ ہم مٹی کے پتلے ہیں اور جب ہمارا سب کا وقت آئے گا ہم سب نے جانا ہے اور موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اللہ نے جو دیا ہے اسی میں سے ہم نے دینا ہے لیکن وہ لوگ میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان سے اپیل کروں گی پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام بہت بڑے جو ویسے تو پاکستان الحمدللہ بڑا ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا کڑا وقت آیا ہمیشہ چیارٹی ہوتی رہی لیکن ماضی میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے کہ زلزلہ جب آیا تو ان مستحق مستحق لوگوں کی جو امداد آئی وہ بھی چوری کر لی گئی تو میں اپیل کروں گی ان لوگوں سے کہ وہ اپنے خزانے جو ان کو اللہ نے عطا کیے ہیں اس میں غریبوں کا حصہ ہے اس کو کھولیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ اس طرح کا سلسلہ بنائیں کیونکہ رمضان بھی کچھ دنوں کی دوری پر ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ زکاة جو رمضان میں دینی ہے وہ پہلے ہی نکالی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں تو اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اب سب اپنے حصے کا دیا جلائیں اپنے حصے کا اگر ہم ایک روپیہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے حکومت جو ہیلپ نائن بنائی گیا ہے وہاں یا ڈریکٹ آپ براہ راست اپنے محلے میں اپنی فیلمی میں جو بھی پہنچا سکتے ہیں وہاں پر راشن کی مد میں کیش پیسوں کی صورت میں وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات پہلے میں نے کہی تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے جتنے بھی نون مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر اس سے کرونا وائرس کی جو شرع ہے اس سے ہونے والی حلقتیں زیادہ ہیں لیکن ہم اپنے ساتھ جو بیٹا ہے بھارت وہاں دیکھیں وہاں کی جو بہت بڑی بڑے نام ہیں انہوں نے اربوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا ہے وہ دے دیا ہے حالانکہ وہ اللہ کے نام لیوہ رہی ہیں وہ ہندو ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں تو ہماری مسلمانیت کا یہ تقاضہ ہے کہ سب سے جو افضل چیز ہے وہ انسانیت کی حدمت تو یہ وقت ہے تاکہ ہمارے جو حصے میں جو گناہ ہیں وہ اس کی بھی توبہ ہو سکے گی اور توبہ کا دروازہ صرف اس وقت تک کھلا ہے جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے اس کے بعد توبہ کا دروازہ اللہ نے بند کر دی رہا ہے اور جو ہم ہم اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں وہ سب اللہ کی تفیق سے ہی ہے ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ اللہ صرف عمل دیکھتا ہے اور نیت دیکھتا ہے کہ کون سی نیت سے دیا گیا ہے اگر کسی ریٹرن یا کسی کو دباؤ پریشر یا کسی کو بلیک میل کرنے کے تحت آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اس کا راشن دیتے ہیں یا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کو دوائی لے کے دیتے ہیں یا حفاظتی جو کٹ ہے چیزیں وہ لے کے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ظلیل کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بجائے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے اللہ کے عذاب اور مزید جو کہہر ہے اس کو آپ دے رہے ہیں آواز اس کا سبب وہ برے گا تو سب سے زیادہ چیز ہے نیت اور عمل جی بھر صاحب سمجھنے بات تو صحیح کہ یہ کہ جب تک نیت ہی ٹھیک نہ ہو نیت میں خرابی ہو اور مقصد کچھ اور ہو مقصد کچھ نمائش نمائشی قسم کی مدد ہو تو میں تو کہتا ہوں چلو جی نمائشی کر لیں کرے تو صحیح غریب کے بعد غریب اب تو جب نوالے کو ترس رہا ہو جب اس کے پاس بھوک اس کے گھروں میں ناچ رہی ہو فلاس نے اس کے ڈیرے ڈالے ہوئے ہو اور جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی بنیادی طور پر تو یہ ہے مجھے وہ بڑا آپ کا فکر اچھا لگا کہ ریاست ماں کا کردار دا کرے اگر ریاست ماں کا کردار ادا نہیں کر رہی ہے تو جس طرح بھی یتین بچے بلکتے ہیں روتے ہیں اور مرتے ہیں میں کہتا ہوں مرتے ہیں تو اب تو صورتحال وہی ہو گئی ہے کہ زبانی نعروں سے زبانی وعدوں سے روز آ کے تقریریں کرنے سے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے لوگوں کی بھوک نہیں ٹلتی اور آپ نے جو ہماری اس پروگرام کی ایک صحیح ڈریکشن دے دیئے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ تو بھوک ہے جو بے نقاب ہو چکی اور اس بہران کے دنوں میں اللہ معاف کرے بھرم بھی ٹوٹ گئے ہیں تو ادھر اس طریقے سے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی اپنا کردار ادا کرتی ہے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہی وعد آواز ہے یہی وعد پروگرام ہونا چاہیے یہ اسی نقطے پہ حکومت کی پالیسی ہونی چاہیے کہ ریاست نے ماں کا کردار ادا کرنا ہے عجیز صاحب یہاں میں ایک چیز کہنا چاہوں گی آپ کی جدو سے کہ وہ بھوک کی وجہ سے لوگ جو خودکشیہ کر رہے ہیں کل پرائم نیسٹر ہاؤس کے سامنے ایک شخص نے خود سودی کی گئے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش وہاں جلی کٹی پڑی ہے اس کے بعد نوٹس لیا گیا ہے ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے اور اس ٹائم بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ مل کے ہم نے اس پرائیسیس سے نکلنا ہے تو کاش یہ نوٹس پہلے لے لیا جاتا تاکہ وہ شخص جس نے خود سودی کی ہے وہ اور اس کا پورا ہاندان وہ تو مر گیا اس نے تو خودکشی کر دی خود کو جلا لیا پرائم نیسٹر ہاؤس کے سامنے اور نوٹس لے لیا گیا آپ دیکھیں کیا ہوگا کاروائی کیا ہوگی یہاں کا ہمارا جو نظام انصاف کا ہے وہ بھی اور تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ وہ بھی لولا لنگڑا ہے امیر کے لیے اور قانون ہے غریب کے لیے اور قانون ہے لیکن اس کے جو پیچھے لواحقین ہیں ان کا کیا کیا پرائم نیسٹر نے ان کی فیملی کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی وزیر اطلاعات جو ہیں یا کوئی ہیلتھ مینسٹر کہیں گے ہوں جو اس طرح کے واقعات ہونے ہیں کوئی جا کے انہیں نے کہیں چلے بھی جائیں گے سمجھ چلے بھی جائیں گے اعلان بھی ہو جائیں گے تصویریں بھی چھپ جائیں گی لیکن اس نظام کا وہ جب جو کہتے ہیں جسا بھر صاحب نے تو جدل آئی ہے اس نظام کی اس کو صحیح سمجھ پر کون ڈالے گا صحیح دریکشن پر کس طرح آئے گا خودکشید ایک ہو گئی وہ جتنے گرانے جو اس مسائب کا شکار ہیں مسائل سب کے وہی ہیں سب انہیں مسائب سے دو چار ہیں اور میں پھر بات کہوں تھوڑی سی بھر صاحب جیسے آپ نے کہا ہے کہ چلو ورہا دنیا میں تو تعداد سکسٹی تھاؤزن کے قریب پر چل رہی ہے ہلاکتوں کی عربوں کی عبادی ہے لیکن جو پاکستان میں بائیس کورڈ کی عبادی میں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ انہوں کے برابری تعداد ہے یہ تیس چالیس کے اردگردی گھوم رہی ہے اللہ نہ کرے زیادہ ہو جائے لیکن جو لاکھوں گرانے جس کی طرف آپ نے تو جو دی ہے اس کے نتیجے میں جو معاشی اثرات ہوئے ہیں اس لاکڈان کی وجہ سے مزدوریاں بند ہونے کی وجہ سے وہ کرونا کا شکار جو بندے وفوت ہوئے ہیں وہ تیس چالیس اتنے ہی ہیں تیس سے کامی ہیں میرے حال جو سمجھ کیا تھا چالیس کے قریب پینتیس چالیس کے قریب پینتیس چالیس ہے یہ اندر پارٹی ہے مدد چالیس سے کام ہے چالیس سے کام ہے چھوڑو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریں اس کا حل کیسے ہوگا جو بوگ سے لوگ مرنے والے اور مر رہے ہیں اور جو خودکشی جس نے کی ہے اب دیکھیں یہ اس نظام کے موپے تماشا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرا قصور یہ ہے اس نے پرائیم نیسٹر کے نام ایک حد لکھا ہے کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ووٹ دیا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حجاج صاحب آپ کے پروگرام میں میں چاہوں گی اس چیز پر بھی ہم توجہ دیں اور اس چیز کو بھی ہائلائٹ کیا جائے کیونکہ وہ جو گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کی ہوتی ہیں سکول کالجز ہر چیز بند ہے صرف ہاسپٹلز کھلے ہیں یا فارمیسیز کھلی ہیں میڈیکل سٹورز کھلے ہیں تو وہ فیسوں کا جو تو قاضی کیا جا رہا ہے بچوں اس حوالے سے بھی حکومت کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے کیونکہ جب ڈیلی ویجز پر کام کرنے والا جو مزدور ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے جس کو دو یا تین ماہ کے وقفے کے ساتھ تنہا ملتی ہے وہ جب گھر بیٹھ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی یہ تنہا لیں تو آنے کی ضرورت نہیں ہے دفاتر بند ہیں فیکٹرییاں بند ہیں تو حکومت کو پھر اس طرف بھی تو کوئی توجہ دینی چاہیے سکولوں کی انتظامیہ جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی تین ماہ کی فیز جمع کرائیں وہ کہاں سے کرائے اس بچارے کے پاس تو روٹی نہیں ہے کھانے کو بلکل یہ ہے آپ نے صحیح بات کی بلکہ بڑھ سا میں تو چاہوں گا اس پہ ہم علیہ دا پروگرام بھی کریں اور یہ اب تو بے نقاب یہ بھی بے نقاب ہو گئے یہ آپ کی تعلیم ایڈوکیشن جنہوں نے تجارت بنائی ہوئی یہ سٹیٹ کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے اور عمران حان صاحب سٹیٹ اپنے قوم کے بچوں کو تعلیم کی ذمہ داری سے عمران حان صاحب ہمیشہ یوٹن کے انہیں ماسٹر کار داتا ہے یہاں پہ بھی انہوں نے ایک اور یوٹن لی گیا کہ تمیراتی شعبے کو انہوں نے سند کا درجہ دی گیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دی گیا کہ جب وہ اس میں انویسٹ کریں گے انویسٹرز تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا چلے یہ کلیدہ موضوع ہے اس پہ ہم کریں گے پروگرام آج چکے کلونا کی ہے اور وقت بھی چکے ختم ہو گیا اور بڑی اچھی گفتگو کی سمجھنا آپ نے بہت ہی دلنشید انداز میں اور بڑی فکر انگیز گفتگو ہی جناب آرے بڑھ صاحب کی لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں کہی گئی ہیں یہ دردے دل سے کہی گئی ہیں دل سوزی سے کہی گئی ہیں کہ ہم کوئی پارٹی نہیں ہیں ہماری پارٹی تو قریب عمام ہیں یہ جو مر رہے ہیں لوگ یہ ہماری پارٹی ہم اس پارٹی سے تعلق لکھ رہے ہیں جو بلک رہے ہیں جو مصہوم بچے بے بس گھروں میں بیٹھے غریب مصدوروں کے بچے واقعی میں بات صاحب یہ آپ کا بھی اشاءاللہ بڑے وین ہے یہ میں ایک شادمہ سے راستے شما چوک سے شادمہ جاتے ہوئے ایک ریسٹورنٹ ہے وہ تو اس کا وہ باہر میں نے دیکھا کہ بچے تھے وہ جو کچھرا ہے باہر سے پہنکا ہوتا تو اس میں سے نوالے اٹھا اٹھا کر کھا رہے تھے بات صاحب یہ کیفیت ہو چکی ہے پتہ نہیں ہمارے حکمران کہاں سوئے ہوئے ہیں میں پھر یہ کہوں گا اور جسی بات پہ میں آج کے پروریگرام کا اقتدام کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے عمران خان صاحب یہ ریاستہ مدینہ کا آپ نے جو خواب دکھایا تھا آپ اس کی کوئی ہلکی سی جلگ تو دے دیں کوئی ہلکی سی جلگ تو دے دیں کوئی ہلکی سی جلگ تو مل جائے کہ عوام کو پتہ ہو کہ اگر ہمارے سینے پر ہمارے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہے تو حکمران کا پیٹ بھی اس پہ دو پتھر تو ضرور مجھ سے سچی بات ہے مجھ سے اب یہ پتہ نہیں کیا جذبات نہیں ہے حقیقت یہ ہے حقیقتیں سامنے دیکھ رہے ہیں ہم تو لوگ عام لوگوں میں رہنے والے لوگ ہیں ہمارے اور عام بندے کے زندگی میں کوئی پردہ نہیں ہے جو عام بندے کی زندگی ہے وہی راشد اجازی کی زندگی ہے عام بندے کو دیکھتے ہیں تو میں تو اسی کیفیت میں اس پروگرام کو ختم کرتا جاتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ عارف برد صاحبہ آپ نے جو کہا ہے وہی عملی صورت ہم اس کا ایک ہی حال ہے کہ ریاست ماں کا کردار ادا کرے عمران خان صاحب ریاست کو ماں بنا دیجئے میں اپنے مہمانوں جنابار عارف برد صاحب بہترمہ سمند عروش صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین نے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور جو آپ کے اردگرد ہیں ان کی طرف بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا راشد اجازے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ